بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے مونگ ڈال جیسا کہ ہوتلوں میں بننے والی ڈال ہوتی ہے آپ سب کو بہت پسند آتی ہے جو جو ہوتل سے کھاتے ہیں ایسا وہ کیا ڈالتے ہیں کہ جس سے ذائق آپ کو گھر کی ڈال سے الگ لگتا ہے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا آخر میں تو چینل پر نہیں ہے تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کرلیں سبکرائب اور شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ میں نے ون فور آئلی ہے اسے تھوڑا سا گرم کرنا ہے گرم کر کے تیز پت ڈال دیا دو پتے اس کے دو لونگ ڈال دیا ایک دال چینل کا پیس ڈال دیا اور بس اس کے علاوہ کوئی اس میں مسالہ نہیں جائے گا اتنے مسالوں میں بہت اچھی خوشبو آئے گی تھوڑا سا آپ نے اسے گرم کرنا ہے کڑ کڑانا ہے اس سے ذائقہ بہت اچھا ملتا ہے مسالے کا اب اس میں پیاس جا رہی ہے پیاس میں نے بہت باریک چوب کر لی ہے یہ ہے میڈیم پیاس باریک پیاس ہوگی تو مسالہ بڑی جلدی بنتا ہے تو آپ ہمیشہ جب بھی ایسا مسالہ تیار کرنا ہے تو باریک پیاس کو ہی آپ نے ایسے شامل کرنا ہے اسے کلر دینا ہے اتنا کلر نہیں دینا لیکن غلابی سا کلر آنا چاہیے اس سے ذائقہ دال کا مزید دار لگے گا آپ کو اگر آپ اسی میں ایسے مسالہ تیار کر لیں گے تو ذائقہ کم ہوگا ہوگا ضرور لیکن آپ نے ایسا کلر دینا ہے ایک ڈیبل سپون میں نے لیسن ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا اس میں جائیں گے مسالے چند مسالے جو عام گھر میں ہوتے ہیں ہمارے پاس اس سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں دو میں نے ٹوماتر لیا انہیں میں نے پیس لیا ہے پیس کے آپ نے ڈالنا ہے تاکہ اس میں پتہ ہی نہ چلے کہ ٹوماتر ڈلے ہیں یا نہیں لال میرج پورڈر ہاف ٹیز سے بھی میں اس میں کم ڈال رہی ہوں ون فور ٹی سپون ہلدی نمک ہسوے ذائقہ لیول کر کے ڈال لیں یا اپنی مردی سے ڈال لیں زیرہ اور دھنیا پورڈر ایک ٹیبل سپون اور مسالہ آپ نے بھوننا ہے اچھا سا میڈیم سے کم فلیم پہ مسالہ بھونیے گا اس سے ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور پانی بھی اس کا اتنا ڈرائے نہیں ہوگا پانی میں نے ڈالا ہی نہیں ٹیماتر کا پانی تھا اپنا تو اس میں ہی میں نے مسالہ یہ تیار کر لیا مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے مسالہ تیار ہو چکا ہے جو کہ باریک پیاز ہم نے کٹی تھی اس کی وجہ سے یہ میں نے ایک پاؤ سے تھوڑی زیادہ ڈال لی ہے اس سے میں نے بھگو دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ اور اس کے بعد دھو کے پانی بلکل سارا اس کا نکال لینا ہے پھر آپ نے اس میں مسالے میں شامل کرنا ہے اب تیاری کرنی ہے دال کو اچھا ذائقہ دینے کے لیے تو بنائی ہوگی اچھی سی بنائی کرنی ہے آپ نے میڈیم فلیم رکھیں جب دیکھیں کہ اس کی سائیڈیں جلنا شروع ہو گئی ہیں اور لگنا شروع ہو گئے تو پھر آپ میڈیم سے کم فلیم کریں لیکن بنائی آپ نے کرنی اتنی کرنی ہے کہ دال کا کلر آپ کو اچھا سا نظر آئے یہ والا ییلو کلر نہیں نظر آنا چاہئے بنائی کرتے جائیں اور پاس کھڑے رہیں اسی سے ہی آپ کو ذائقہ اچھا ملے گا اگر آپ نے چھوڑ دیا اور یہی آپ نے پانی ڈال دیا تو پھر وہی آپ کو جو عام گھر میں دال تیار ہوتی ہے آپ کو وہی ذائقہ ملے گا تو آپ نے اچھی سی بنائی کر کے اچھا کلر دینے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم میں نے لو کر دیا تھا اس لئے کہ سائیڈوں سے جلنا شروع ہو گیا بنائی میں کرتی رہی ہوں اور پانی بالکل الگ ہو گیا مسالہ اور دال مکس ہو چکی ہیں اور اس کا کلر آپ دیکھ لو کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اسی سے ہی ذائقہ ہمیں ملنے والا ہے مزیدار سا اور اسے بھونتے بھونتے کافی ٹائم مجھے لگا اتنا بھی نہیں لگا لیکن لگا ہے کہ اس کے لئے پھر اس طرح کا ذائقہ ہمیں چاہیے ہوتل جیسا تو پھر ہم نے بھوننا ہے یہ دال دیکھ لو گلی نہیں ہے لیکن بنائی ہو چکی ہے گولڈن سا کلر آ چکا ہے دال کا تو اب میں اس میں کیا ڈالنے والی ہوں اب آپ آگے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جائے گا پانی پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ دال بھی گل جائے اور اس میں ایک گریوی سی ہو گریوی ہوگی تو تب ہی آپ کو وہی والا ذائقہ ہوتل والا ملنا ہے تو آپ نے پانی دھیان سے ڈالنا ہے اگر آپ پانی بہت زیادہ ڈال دیں گے تو وہ پھر دال آپ کی بلکل ہی ہو جائے گی ملیدہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے پانی حساب سے ڈالیں کہ دال بھی گل جائے اور پانی بھی رہے تھوڑا سا اوپر تک پانی آیا اس کا پہلے میں نے اسے اوبال دینا اور چمع سے میں اچھا سا مکس کر رہی جو کہ دال کا بھونا ہے تو مسالہ پانی اب مکس اچھا سا ہو جائے گی یہ نہ ہو کہ کہیں دال جڑی رہ جائے اور اس سے مسالہ بھی ہمارا مکس نہیں ہوگا اب میں نے ایک اوبال دینا اسے اوبال دینے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہم کیا کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اس کا اوبال آیا تو میں نے اسے ڈھک دیا تقریباً ساتھ سے آٹھ آٹھ منٹ کے لئے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں دال ابھی گلی نہیں ہے آپ نے اس طرح چمچ چلانا ہے اس طرح یہ ہوگا کہ کچھ دال کے دانیں جو ہے نہ ملٹ ہوتے جائیں گے اس کی گریوی بنیں گے کچھ دال کے دانیں آپ کو نظر آئیں گے تو اس سے دال کا ذائقہ بھی ملے گا اور آپ کو پانی پانی سا نہیں ملے گا اس میں پانی نہ نظر آئے صرف آپ کو ایک جیسے دال گلی ہوتی ہے کچھ دال گل جاتی ہے تو اس کا ذرا گریوی کی شکل آ جاتی ہے آپ نے اس طرح کا رکھنا ہے اب میں اسے دوبارہ ڈھک دوں گی دال میں ابھی کسر ہے تو ابھی گلنے کے لئے دم والی آگ پر میں نے اسے چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد دکھا رہی ہوں آپ کو دال کا پانی ڈرائ ہو چکا ہے اب اتنا ہمیں پانی چاہیے اور دال کو ذرا گھوٹا تھوڑا سا لگانا ہے اپنے تاکہ دال میلٹ ہو جائے بار بار اس لئے بتا رہی ہوں کہ کوئی غلطی نہ اور آپ کو وہی ذائقہ ملے جو آپ ہوتل میں کھاتے ہو اور آپ پھر مجھے کمنٹ میں آکے بتائیے گا اسے ٹرائی کر کے کہ یہ دال آپ کو کیسی لگے تو ساتھ ساتھ میں چمچ بھی چلا رہی ہوں ابھی اسے مزید تھوڑا سا پکنے دینا ہے پانی پانی سا لگ رہا ہے تو اس کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنے والے ہیں تھوڑا سا پہلے میں نمک ڈال دوں مجھے نمک کم لگائے آپ اپنی مرضی سے ہسپے ذائقہ نمک چیک کر کے اتنا ہی آپ نے ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسے دم پہ رکھ دیا تھا تقریباً کوئی دس منٹ کے لئے اس سے یہ ہوگا کہ دال جو ہے نا ہماری بہت اچھی سی کھیلی کھیلی بھی نظر آئے گی اور دال جیسے تھوڑی تھوڑی سی پھٹی پھٹی ہوتی نا اس طرح کی ہونی چاہیے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آئل جتنا کم ہی ڈالا تھا وہی نظر آ رہا ہے ہمارے پاس تو یہ دال ہماری تیار ہو چکی ہے پانی ہلکا ہلکا سا پانی بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے گریوی ہیں اور اتنا پانی چھوڑ دیں گے تو دال چھوڑ دیں گے تو اس کا پانی یہ بھی غائب ہو جائے گا تو اسے اب دم پہ رکھنا ہے دم پہ اس طرح رکھنا ہے کہ چولہ آپ نے بند کر دینا ہے اور گرم سالہ ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون یا حسبے ذائقہ اگر آپ کو جتنا پسند ہو کالی مرچے اس وقت ڈالنا چاہیں پی سی تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہوں تو ہری مرچے تھوڑی سی ڈال دیں تاکہ اچھا فریش فلیور آئے چولہ بند کر دی ہے اور اسے تڑکہ لگائیں گے ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے اور ون فور کپ میں نے اس میں لے لیا ہے پھر دوبارہ سے آئل اس سے یہ ہوگا کہ اس کا اوپر سے گھی جو آتا ہے وہ آپ کو اچھا مزیدار سا لگے گا اکثر دال میں گھی زیادہ بھی ڈال دینا تو غائب ہو جاتے ہیں تو ہوتل والے کیا کرتے ہیں یہ اوپر سے تڑکہ اس طرح تیار کرتے ہیں ایک ٹی سپون لیسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیا میں نے اور لال میرچ پورڈر حسبے ضرورت آپ اس میں ڈالیے گا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو رکوائیڈ ہے تھوڑی سی حلدی بھی اس میں جائے گی تھوڑے تھوڑے سی ساری چیزیں آپ ڈال دیں اس میں تاکہ جو اوپر کلر ہے نا یہ اچھا سا کلر اس کا آئے جو ہمارے پاس اس کا اوپر روگن تیار کر رہے ہیں اتنا آپ نے اسے پکانے جیسے پکنا شروع ہو جائے نا لیسن کا پانی اس میں تھوڑا سا ہے تو آپ پکا لیں تھوڑا میڈیم فلیم سے کم پہ جیسی لیسن کا پانی آپ دیکھو کہ ڈرائے ہو چکا ہے چولہ بند کر دیں اور چمچ چلاتے رہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو مرچیں ڈالی ہے حلدی ڈالی ہے وہ جلے گی نہیں اور اس کا ذائقہ اگر آپ نے زیادہ جلا دیا تو ذائقہ خراب ہو سکتا ہے پورے روگن کا کیا پوری آپ کے کھانے کا جو کہ آپ تیار کر رہے ہوں چولہ اس وقت بند ہے میں چمچ چلا رہی ہوں اور روگن کا کلر بھی بہت اچھا سا آگیا ہے تاکہ جب ہم دال کے اوپر ڈالیں تو یہ اچھا سا مزیدار سا لگے اگر آپ بول میں دال نکال کے اوپر سے ڈالنا چاہے تو کر لیں ہانڈی میں ڈالنا چاہے تو جس طرح میں نے پین میں ڈال دیا اوپر سے یہ اور روگن ڈال دیا ہری مرچیں ڈال دی ہرا دھنیا ادرک ڈال دیں جو آپ کو ریکوائیڈ اوپر گانش کریں اور انجوائے کریں فیس بک والے ہیں تو پلیس مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ میرے پیج کو شیئر بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں ہو سکے تو فالو بھی کر لیں اتنی سی گریوی اس میں جتنی ہے یہ صحیح ہے کافی ہے تاکہ نوالہ لگے تو اچھا سہی لگے اگر یہ ڈال سخت ہوگی تو پھر آپ کو وہی گھر والا سالن لگے گا کہ سالن کیا ڈال لگے گی کہ یہ تو وہی ذائقہ ہے تو آپ نے اس طرح کی گریوی رکھنی اس میں کھلی کھلی ڈال بھی ہو یعنی کہ پھٹی پھٹی سی ڈال ہو یہ نہ ہو کہ دال سخت ہو پانی بھی اس میں الگ ہو تو پھر آپ کو وہ والا ذائقہ ہرگز نہیں ملے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل ہے ضرور پریس کیا کریں نوٹیفکیشن آپ کو اسی سے ہی ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کریں اور پوری ویڈیو پلیز پلیز دیکھا کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ